بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید کوسر عباس انفو نیوز نیٹ وک کے ساتھ ایک طور پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین پاکستانی سیاست کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز ہی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو رہی ہے کبھی ایک پارٹی بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے کبھی دوسری پارٹی جو ہے وہ کوئی انیشیٹیو لے رہی ہے کبھی تیسری پارٹی کو انیشیٹیو لے رہی ہے کبھی پی ڈی ایم آپس میں لڑ رہی ہے اور اسی طرح کے جو سلسلے ہیں وہ ہمیں روز مرہ کی زندگی میں اب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور شاید یہ اب روٹین بن گئی ہے کہ آج اگر کوئی اس طرح کی خبر نہیں آتی تو ہم سوڑے سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی خبر کیوں نہیں آئی پاکستان میں جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان ساری کی ساری پولٹیکل پارٹیز کو میرا بھی ان سے بہت انٹریکشن رہتا ہے اور میں ہمیشہ ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں اور آپ بھی کر رہے ہوتے ہوں گے بہت سرے اور لوگ بھی شاید کر رہے ہوتے ہوں گے کہ بھئی جہاں پر نیشنل انٹرس کی بات آئے جہاں پر کسی بھی ڈیولپمنٹ کی بات آئے وہاں پر آپ اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہے وہ کسی ایکس وائے زی پارٹی سے اس کا تعلق ہے اس کو شامل کریں اس کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آپ کو اپنا انپوٹ دے گا میبھی آپ نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہوئے اس میں کچھ کمیاں ہیں تو وہ کمیاں آپ کی پوری ہو جائیں گی اور الٹی میڈلی وہ ڈیولپمنٹ ہوگی ہولیسٹک اپروچ ہوگی لوگوں کو فائدہ ہوگا لوگوں کو فائدہ ہوگا ملک کو فائدہ ہوگا ملک کو فائدہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بھی کریڈٹ جائے گا کہ آپ نے کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ہے جبکہ یہاں پر جو بھی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے جو بھی انیشیٹیو لیا جاتا ہے اس کو صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ میرا انیشیٹیو ہے اور میں کسی اور کو ساتھ شامل کیوں کروں آپوزیشن جو ہے وہ بس آپوزیشن والی تقریریں کرے گی وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتی اور گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اپنی من موج میں ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کی حکومت ہے پھر حکومت ہوتی ہے تو انسان کی گردن میں سریعہ بھی ہوتا ہے لیکن اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرے اور حکومت کو بھی چاہیے اور کسی بھی انیشیٹیو ہے بہت ساری پارلیمانی کمیٹیز بنی ہوتی ہیں ہم نے پچھلے تین سال میں دیکھا کہ یہ بڑی غلط روایت پرومورڈ ہوئی پارلیمانی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں لیکن پارلیمانی کمیٹیز کی میٹنگز نہیں ہوتی تھی پارلیمانی کمیٹیز کے اندر کبھی اپوزیشن بائی کارڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور کبھی گورنمنٹ بائی کارڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو اگر اس طرح ہم نے اپنی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو پھر تو کام نہیں چلے گا بھائی پھر تو ہم ایسے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہیں گے اور پہلے ہمارے پچھتر چوہتر سال گزر چکے ہیں مزید بھی گزر جائیں گے اور پاکستان کی ترقی کی بات کون کرے گا پاکستان کی سالمیت کی بات کون کرے گا اور اب دوبارہ سے ہم جلسوں میں اور آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پہ ہم آگئے ہیں اور پچھلے ساڑھے تین سال بھی ہم لڑتے رہے ہیں تو اس میں عوام کی بات کب ہوگی ہم تو پھر یہی کرتے رہیں گے یہی کرتے رہیں گے ہم جن نمائندوں کو الیک کریں گے وہ نمائندے بھی جا کے یہی کام کرتے رہیں گے ہم جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ہر وقت تینی کو کنٹرول کرنے میں لگے رہیں گے وہ کبھی پروٹس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے تو پھر ہم نے ڈیلیور کب کرنا ہے بھائی پھر اس عوام کے یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کب کرنا ہے ہم نے عوام کے یہ جو تعلیمی مسائل ہیں صحت کے ہیں انصاف کے ہیں کرپشن کے ہیں گلی نالی کے مسائل ہیں لوکل گورنمنٹ صاحب آج تک اس کو الیکشن نہیں کروا سکے لوکل گورنمنٹ کا آپ کب اس کو ٹھیک کریں گے نہ آپ کے لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں نہ آپ کے گراوسٹوٹ لیول پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں نہ آپ کے جو مزید جو جو کسی بھی طرح کے مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں تو کب کرنا ہے آپ نے یہ کام سارا جو سب سے امپورٹنٹ کامپننٹ ہے آپ کا لوکل گورنمنٹ وہ نہیں ہے آپ کا اس پر ہم مزید تفصیل میں بھی بات کریں گے لیکن بڑا اچھا کام کیا آج ایک منسٹر فر پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ نے میرے دل کو لگی ہے صحیح بات ہے یہ بات احسن اقبال صاحب نے جو پچھلے ہمارے منسٹر فر پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ تھے ان کو آج ایک خط لکھا ہے اس خط میں انہوں نے ایک تو ان کا شکریہ دا کیا کہ تھی آپ نے پچھلے تین سال یہ منسٹری چلائی لیکن میں بینگا نیو منسٹر آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس افتار ڈینر پہ آئیں اور ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ آپ نے پچھلے تین سال میں کیا کیا ساڑھے تین سال میں اور ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے جو گائیڈس آپ کو مجھ سے چاہیے وہ آپ مجھے دیں جو مجھے آپ سے چاہیے وہ میں آپ کو دور ہم ایک ٹیم ورگ کریں اور میرے دل کوئی بڑی بات لگی ہے کہ یار کمال کر دی ایسا نقبال نے کاش کہ ہم سب کی سوچ ایسی ہو جائے کاش کہ رانہ سناؤلہ بھی شیخ رشید کو بلائیں کہ آئیں بیٹھ کے ہم اکٹھے دیکھیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے کاش کہ فورن منسٹر صاحب بھی پرانے فورن منسٹر صاحب کو بلائیں اور بات کریں اور دیکھیں کہ ہم نے کیسے اب مسئلے سے نکلنا ہے اور کیسے مسائل کو حل کرنا ہے اور یہ بیس پیکٹس ہے اور جمہوریت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہی اصل جمہوریت ہے کہ ٹھیک ہے بھئی ہلکے لیول پر آپ کی اختلافات ہیں لیکن جب آپ کسی ادارے میں بیٹھیں وہ ادارہ آپ کے ملک کا ادارہ ہے آپ کی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہا ہے اور اس ادارے کے اندر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کسی سے دشمنی نہیں مون لی پھر آپ نے اپنے دروازے کھلے رکھنے ہیں جیسے آج یہ خط کی مثال آپ کو میں دے رہا ہوں یہ خط جو حسد عمر صاحب کو گیا حسد عمر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس خط کے جواب میں جائیں حسن اقبال صاحب کے پاس جو کام انہوں نے کیا ہے وہ بھی ان کو دے کے آئیں اور جو مزید پرپوزلز ہیں وہ بھی ان کو بتائیں اور آپس میں ایک ٹیم ورک کوارڈنیشن بیلڈ کریں سیاست اپنی جگہ پہ سیاست اب کرتے رہے لیکن اگر ہم اسی طرح کی ایک پارٹنرشپس کلائبریشنز اس طرح کی جو مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے کٹھا کر کے ایک ڈیولپمنٹ کی ایک یونٹی کی بات کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ملک کے مسائلہ لگ جائیں گے لیکن جس طریقے سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ لڑائی چھگڑا دھونس گالی گلوچ اس طرح ہم کبھی نہیں کام کر سکیں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا اس ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تمام کے تمام سیاستدان اپنی کنسنسز کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے بیٹھیں ایک ڈیپارٹمنٹ میں جس جس کی جو جو ایکسپرٹی ہے وہ بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں ورنہ ہم پہلے بھی یہی کر رہے ہیں جب سے ہم نے اوش سنبھالی ہے ہم تو لڑائی جھگڑے اور کبھی میں نے تو کبھی پلٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے اندر نہیں دیکھی آپ نے بھی یقین نہیں دیکھی ہوگی بہت سارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں تو اگر جو ہماری جس کی ہم سکسی پرسنٹ کی بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ اس ملک کا مستقبل ہے تو اگر اس نے بھی آ کے یہی دیکھی ہے اور کل اس نے جب اس ملک کی بھاگ دور سمال نہیں ہے تو اس نے بھی یہی کرنے تو کیوں نہیں ہم اپنے جو ریوت ہے اس کے سامنے کوئی ایک موڈل رکھنا چاہتے کیوں نہیں ہم اس کے سامنے کوئی ایک یونٹی کا موڈل رکھنا چاہتے کہ ہم جب ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے جب ہم کسی بھی ایشو کی بات کریں گے تو ہم ایک یک زباں ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی رائے کا اعترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی سجیشنز بھی لیں گے فیڈبیک بھی لیں گے اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں ایک دوسرے کی مدد لے گے ہم اس کو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے ایک بہتر قسم کا پروجیکٹ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کروائیں گے تو آئی ہوپ کہ اسی طرح کی اپروچ جو ہے وہ باقی ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی لیں گے اور ہم مل کر ایک بہتر پاکستان بنانے میں جو وہ اپنا کردار ادا کریں گے تینکیو ویری مچ دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹورک اور سبسکرائب نہ کرنا بھولیے اور بیل آئیکن پریس کرنا بھی نہ بھولیے گا انفو نیوز نیٹورک کو یوٹیوب کیو پر بھی فیس بک پر بھی اور ویب سائٹ کیو پر بھی تینکیو ویری مچ